یہ چند روزہ زندگی کے بعد ایک لمبی زندگی آ رہی ہے جس میں جب ہم جائیں گے تو موت سے پاک ہو جائیں گے گڑھاپے سے پاک ہو جائیں گے بیماریوں سے پاک ہو جائیں گے دکھ تکلیفوں سے پاک ہو جائیں گے حضرت میں ہوگی آدم علیہ السلام ساری اولاد کو بلائیں گے پھر اس سے آگے ادریس، شیس، ادریس، نوح سارے چلتے چلتے انبیاء آخر میں ہمارے نبی کی دعوت ہو اپنے نبی کی زیافت کھانے کے بعد پھر اللہ کا پیغام آئے گا اِنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَزِيرُكُمْ وَيُقْرِكُمْ السَّلَامُ تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے تمہیں ملنا چاہتا ہے چلو اللہ کی بارگاہ میں تو جنت ہے ایک میدان ہے جس کا نام ہے مزید اس میں سب جمع ہو جائیں گے ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں اور اللہ تعالی وہاں جو کھانا کھلائے گا وہ جنت سے بڑیا جو لباس پینائے جا ساری باتیں بڑیا بڑیا لیکن جو سب سے بڑیا بات ہوگی کہ ایک دام اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آپ ان آنکھوں سے دیکھو گے اللہ کہے گا سلاما قولو مرد الرحیم میرے بندوں تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے پھر اللہ پوچھے گا خوش ہو خوش ہو راضی ہو ایک ایک عورت سے پوچھے گا ایک ایک مرد سے پوچھے گا خوش ہو راضی ہو کوئی تکلیف نہیں ہے اللہ کوئی خواہش کہیں گے یا اللہ ملکان میں تمہیں سجدے کیے دیکھا نہیں تھا بند دیکھے تھے ٹکریں تھیں آج تمہیں دیکھ لی آئے تمہارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں دیکھ کر جیسے دنیا میں بند دیکھے کرتے تھے آج آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں تو ہمیں اجازت دی گے آہ آہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں دنیا میں تم میرے بندے تھے میں تمہارا رب تھا تو تمہارے ذمہ میری بندگی تھی اب تم میرے مہمان خانے میں ہو تم مہمان ہوں میں مزوان ہوں مہمان کو کوئی کام نہیں دیا جاتا جاؤ مزے کرو کھاؤ پیو موج کرو جنت سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے دس گناہ بڑی ہوگی اور اس کا جنتی جہنم میں جلے گا پہلے اپنے کبیرہ گناہوں کی سزا بھکتے گا پھر وہ باہر نکلے گا اور جب اس کے لئے جنت کا دروازہ کھولے گا تو سامنے ایک شخصیت ہوگی اس کو دیکھ کے یوں سر جھکانے لگے گا وہ کہے گا کیا کر رہا ہو کہا تم فرشتے ہو تمہیں آداب بجا لاتوں جیسے پیرہ انتہات جی گوڑے انتہات جی ہماری تازیب ہے تو وہ ایسے گوڑیوں پہ ہٹ لے جانے لگے گا تو وہ کہے گا نہیں نہیں میں آپ کا نوکر ہوں میں آپ کا نوکر ہوں اور میرے جیسے ہزاروں ہیں آپ کے آگے چلے گا تو ستر ہزار نوکر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں گے ایسے لائن میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ہمارے آقا آپ تو آئے ہی نا ہم تو انتظار کر کر کے سکنے پہے گئے وہ کہے گا شکر کرو میں آئی گیا جی میں بڑے لیتر کھا دن شکر کرو میں آگیا اور وہ سارے ڈھول بجاتے خوش ہوتے ان کو لے کر چلیں گے اور ایک میدان میں اس کو بٹھائیں گے تو وہ ادھر دیکھے گا تو جنتی جنت ادھر دیکھے گا جنتی جنت کہے گا یہ سب کچھ کس کا ہے کہے گا یہ سارا کچھ آپ کا ہے پھر وہ اس کے سامنے لائیں گے ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا ایک میں کھانا ہوگا ایک میں مشروب ہوگا ہر ڈونگے کا کھانا الگ ہر گلاس کا مشروب الگ اور یہ ستر ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار ہوگئے ڈونگے اور گلاس میں لاکھر یہ سارے کھا جائے گا سارا پی جائے گا اور اس کی اپنا پیٹ پھٹے گا نہ پھولے گا نہ لذت ختم ہوگی نہ تھکے گا ہر نوالے کی لذت پہلے سے زیادہ ہو جائے پھر وہ کہیں گے اچھا باپ اپنی بیگم صاحب سے ملنے انہوں کر ایک دم غائب ہو جائیں گے سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ بے یہ ڈالخا وہ کورڈ ہے موتیوں سے اس میں مشکا امبر زافران کافور بہتا ہے بہتا ہے جب اللہ کسی بھی ہور کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی نہیں جنت کی ہوریں ماں کے پیٹ سے نکلیں پھر روڑ دیاں پہین اندود پہین پہین دیاں فیڈر پہین پہین دیاں ایسا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کونی ہو جا تو پوری جوان لڑکی نکل کے باہر کھڑی ہو جاتا ہے اور اس کو سو جوڑے اللہ پہناتا ہے اور اس کا ایک سو تیس فٹ قد ہوتا ہے تو مجھے میں نے کہا آدم علیہ السلام کا قد ایک سو تیس فٹ تھا اب یہ گستے 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 ٹائم آف پیسج آف ٹائم کے ساتھ ایک زمدار میں مراسی کو گھوڑا دیا کھرکھرہ کر مالش کا مراسی مالش کدھی ہوا سنے ہی نہیں وہ تھوڑے دیر کردہ رہا جس ویلے مالک گھر گیا اور ساؤں گیا ساؤں گیا گھوڑا چور لے گئے وہ دیا کھل لے دا لبی مارے گئے وہ گیا گھر اور وہاں سے خرگوش پکڑ کے لائے اور اس کو رسہ باند کے مالش شروع کر دی تھوڑے دیر میں زمدار نکلے کے اندر وہ ایک گھوڑا کی دے کہ جی آئے کھل ہوتا ہے کہ پھٹے موں تیرے گھوڑا ہے اے تو خرگوش ہے نہیں ساؤں گھوڑا ہے گھس گھس کہ میں نے اتنی مالش پیتی ہے اے سیوڑا بنے ہیں خرگوشہ بنے ہیں تو ہمیں بینہ یہ کائنات نے اور ان فضا فضاؤں نے ہواں نے ہمیں گسایا ہے اسے گسایا ہے اور ہم اس قد پہ آگئے ہیں جنت کا اصلی قد ایک سو تیس فٹ ہے ان بچیوں کا بھی آپ کا بھی ہر جنتی مرد اور عورت کی ہائی ایک سو تیس فٹ پر ہے اور یہ بچیاں جو لباس پہنیں گی وہ تین میل کے دائرے میں گھومے گا ایسے تو یہ سوچتے ہوں گی اٹھائیں گی کہ ارسے ساڑے تو ویسی کمر ٹھٹ جائے تین میل کے دائرے میں وہ لباس گھومے گا اس طرح اتنا بڑا سو جوڑوں سے گھیری ہوں گی جنت کے لباس کا وزن کوئی جیسے ہم خلا میں جائیں تو ہمارا وزن ختم ہو جاتا ہے ہمارا وزن تو گریوٹی اور ہوا کی وجہ سے جب ہم ہوا سے اوپر نکل جاتے ہیں تو ہم بے وزن ہو جاتے ہیں تو جنت کے لباس کا اللہ نے وزن کھینچ لیا ہے کوئی وزن نے اور وہ سلانا نہیں پڑتا خریدانا نہیں پڑتا دھونا نہیں پڑتا اس کو پریس نہیں کرنا پڑتا جنت میں ایک درخت ہے جس کنا میں توبہ اس پر یوں کر کے لگے ہوئے ہیں پھول ایسے پھول لگے ہوئے ہیں جب آپ کا جی چاہے گا کہ میں کپڑے بدلوں تو آپ کا خالی ایک اشارہ ہوگا تو اسے ایک لائٹ نکلے گی ایسے اب یہ اپنے سو جوڑے پہنے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ اتارنے جائیں گے تو کتنا تھکیں گے اور پھر اگلے سو دو سو ہو گئے تو موٹے تب اچھی رہ گئے تو کیا ہوگا اللہ اکبر کیا ہوگا آپ کہیں کہ کپڑے بدلوں آپ کے ذہن میں ایک ڈیزائن آئے گا آپ کے ذہن میں ڈیزائن آئے گا ٹک جیسے یہ کیمرے نہیں ہیں یہ موبائل کیمرے وہ ایسے فلیش پھینک پھینک تو ایسے فلیش آئے گا اور پھر کیا ہوگا آپ دیکھو گے تو آپ کے اگلے جوڑے غائب ہوں گے اور نئے جوڑے آپ پھینک چکے ہیں چونکہ پوری جنت میں کوئی لانڈری کوئی نہیں ہے کوئی ٹائلنٹ کوئی نہیں ہے کوئی باترون کوئی نہیں ہے پوری جنت میں کوئی دھوگی نہیں ہے تو اکدم میک اپ کے لئے ان بچیوں کو کتنی مشکل دھانی پڑتی ہے ہاں جو زیادہ جانتی ہوں گی وہاں ارادہ کریں گی میک اپ ہو جائے تو ٹک 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 ایک سیکنڈ میں اور ایک اور مزے کی بار ہر جمعہ کو جب وہ ہوگا نا اللہ کہے گا جاؤ مزے کرو کھاؤ تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں ہم جنت نہیں چاہتے تجھے دیکھنا چاہتے اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی جاؤ ہر جمعہ آ جائے کرنا تمہاری میری بات ہو ہر جمعہ اللہ سے ملنے کے بعد ہر جمعہ جب واپس آئے گا ہر جنتی تو ایک بازار لگے گا مردوں کا ایک عورتوں کا اس بازار میں فوٹوز ہوں گی بڑی خوبصورت ہر فوٹو کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ میں کنورٹ ہو سکتی ہوں بیگم نے ایک تصویر دیکھی اسے پسند آئی تو اگلی سیکنڈ میں اس کا چہرہ اس کے مطابق ہوگا خامند کو تصویر پسند آئی تو اگلی سیکنڈ میں اس کا چہرہ ویسا ہوگا اب یہ نئی شکل لے کے جا رہا ہے اور بیگم بھی نئی شکل لے کے آ رہی ہے لیکن دروازے پہ لڑائی نہیں ہوگی بی بی کون ہے کدھو آ گئی ہے تو تیری جنت ہی نہیں تو تو بھی دوڑا ہے بلو آج سے جنت تیری ہے کوئی نہیں وہ اسے پہچانے کی وہ اسے پہچانے کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آئے گا کہے گا اللہ کے بندے یہ پھل ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے ایسے بیٹھے ہیں یہ بھی وہ کہے گا حاظ اللہ دی رزقنا من قبل ابھی میں نے کھایا ہے یہ پھل میں نے ابھی کھایا ہے وہ کہیں گے اللہ کہہ رہا ہے اس کو بھی چکھ لو تھوڑا جب وہ اس کو ایسے چیر کے کھولے گا وہ خود ہی ایسے پھٹ جائے گا تو اس میں سے جب ایک پھاڑی اٹھائے گا یا جو چیز بھی ہے اٹھا کے موں میں ڈالے گا تو اس کی جنت میں دس کروڑ اگر درخت ہیں اور ان پر الگ الگ پھل ہیں اور ان کے الگ الگ خشبو اور ذائقے ہیں تو اس ایک نوالے میں اسے دس کروڑ پھلوں کا ذائقہ اور خشبو اور لزت اللہ تعالی محسوس کا وائے گا پھر ایک اور اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ آپ نے نوالہ موں میں ڈالا اس کو تو اب روکنا ہی دنیا میں تو مشکل ہوتا ہے بڑا زور لائے ڈاکٹرن چبا کے کھاؤ چبا کے کھاؤ تو وہ کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک کون انتظار کرے وہاں آپ نے نوالہ موں میں ڈالا آپ کو کھاتے کھاتے خیال آگیا مچھلی کا تو مچھلی اٹھانے نہیں پڑے گی یہی نوالہ مچھلی بن جائے گا پھر آپ کو خیال آگیا مرغے کا تو یہ مرغہ بن جائے گا پھر آپ کو خیال آیا بکرے کا تو یہ بگرے کا گوش بن جائے گا پھر آپ کو خیال آیا کیلے کا تو یہ کیلہ بن جائے گا مرود کا ہے تو مرود بن جائے گا ملتان میں کوئی نسواری تھا اسے نسوار یاد آئی تو نسوار بھی بن جائے گا جنت کے پرندے اڑتے ہوئیں گے اور آکے بیٹھ جائیں گے یہ آپ مجھے کھائیں وہ کہے گا مجھے کھائیں وہ کہے گا مجھے کھائیں ادھر مری مری مرگیاں کھا کے ہمارے جوانوں کی جوانیاں ہی مر گئی ہیں وہ کے لیے ایسے کر کے پڑی ہو جائیں گے دیسی مرگی ہوتی تھی پکڑنے میں بھی زور لگتا تھا اور کھانے میں بھی وہ کہیں گے مجھے ایک پرندہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کا گھاس سایا ہے اور اس کا پانی پیا ہے تو آپ مجھے کھائیں گا ہاں تو ٹھیک تو وہ کیسے اس کو کھائے گا وہ اپنے پروں کو ایسے یوں پھیلا دے گا اس کے ستر ہزار پر ہوں گے ان کو ایسے کرے گا تو ہر پر سے کھانے کا ایک کھانے کی قسم گر کے ٹیبل پر سٹ ہو جائے گی اور ہر 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 ڈش پہلے سے زیادہ نزیز ہوگی زندگی آگے آ رہی ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے کبھی بیماری پیچھے ہے کبھی موت پیچھے ہے کبھی دکھ پیچھے ہیں کبھی لڑائیاں ہیں کبھی جگڑیں ہیں کبھی جھوٹے مقدمے ہیں کبھی مافیاس گروپ کا ظلم و صدم ہے تو یہ اندھیرہ کے جہان ہے یہ رہنے کا نہیں ہے